قوم اسمبلی میں نیب ترمیمی بل دوہزار اکس میں دوسری ترمیم کسرت رائے سے منظور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم ایوان نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں بھی ترمیم کا بل منظور کر لیا تو قوم اسمبلی میں نیب ترمیمی بل دوہزار اکس میں دوسری ترمیم کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم خاتم کر دی گئی ہیں ایوان نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا ہے جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم خاتم کر دی گئی ہیں ایوان نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا ہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جہاں یہ ترمیم پیش کی گئی اور منظور بھی کی گئی ہے ایوان نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا اسی حوال سے تفصیلہ جانیں گے شویب نظامی سے جی شویب بتائی گا جی آج قومی اسمبلی کا اندرہ بڑا امپورٹن دن تھا کیونکہ الیکشن جو ترمیم تھی ان کو منظور کیا گیا ہے جس میں خاصوں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایزی ہیں اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے سہولیات کئی ازلا میں نہیں ہیں اسی طرح جو اوورسیس پاکستانیز کو ایوی ایم کے ذریعے ووٹ کا حق ہے وہ بھی ختم کیا گیا ہے اوورسیس پاکستانی پاکستان میں آ کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ریکشن کمیشن کے ساتھ ملکے ایک ایوی ایم کے پر پائلٹ پوجیکٹ شروع کرے گی اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ انتخابات جو ہے اس کے لیے ایوی ایم سے متعلق کوئی بات چیز ہو سکے گی جو ایمپورٹن ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو نیپ ترامیم ہیں اس کی جو ہے وہ دو ترامیم سے مصابتیں جو ہے وہاں منظور کیے گئے ہیں اس میں تصویباً اٹھا سے انیس ترامیم منظور کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اب نیپ قوانین جو ہے ان کو اس میں جو کالے قوانین کی شکیں ان کو ختم کیا گیا ہے اس میں فوکس کیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کسی کے نیپ کی اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے دس دن میں اپیل کرنے کا پابند تھا اب اور اس کو سزا کے خلاف یا فیتے کے خلاف دس دن میں اپیل کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی اب وہ تیس دن میں اپیل کر سکتا ہے اگر کوئی گریفتار ہوتا ہے تو سوڑ اس کا میرے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکے گا جب تک جرم ثابت نہیں ہوگا نیپ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ مختلف خبریں جاری نہیں کرے گا ساست یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپ کے افسران اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ قائم کرتے ہیں تو ان کو ایک سال تک کی سزا اور دس لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکے گا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نئی ترمیم ہے اس میں نوے دن کا ریماند اس کو کم کر کے اب دو ہفتوں کا ریماند یعنی کہ چولہ دنوں کا ریماند وہ ہو سکے گا جو نئی چیئرمن کی متعتم ملازمت ہے جو تکیرمن چار سال تھی اس کو کم کر کے تین سال کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ شویب نظامی آپ نے اپ ڈیٹ کیا